فون پہ اکاؤنٹ ایگرگیٹر سربیس کیا ہے تو دوستو اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے تو دوستو یہاں پہ بتائے گا ہے کہ اکاؤنٹ ایگرگیٹر ڈاول اے ایک پرکار کی آر وی آئی ریگولیٹر یونٹ ہے این بی ایف سی ڈاول اے لائسنس کے ساتھ جو کسی بھی بیاکتی کو سرچت اور ڈیجیٹل روپ سے ڈیٹا ایکسس کرنے میں مدد کرتا ہے اور اکاؤنٹ ایگرگیٹر کسی ریگولیٹڈ فائنلسی سنسطان کے ساتھ فائنلسی سنسطان سے جانکاری ساجہ کرنے میں مدد کرتا ہے حالانکہ اس میں بیاکتی کی سہمتی کے بینا ڈیٹا ساجہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہاں پر جب تک آپ ڈیٹا ساجہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ ایگرگیٹر اکاؤنٹ ایکٹیویٹ نہیں کر لیتے ہیں اور جب تک آپ کسی سنستہ کو ڈالٹا ساجہ نہیں کرتے ہیں جب تک آپ کسی کے بھی یہاں پر ڈالٹا ساجہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ ہیں آپ پر اکاؤنٹ ایگریٹر سرویس اور دوستو ویڈیو کے انتک آپ کو بنے رینا ہے اکاؤنٹ ایگریٹر سرویس کے بارے میں میں نے ساری باتیں یہاں پر بتائیے کس طریقے سے آپ کو یہ اکاؤنٹ بنانا ہے کیسے اکٹیویٹ کرنا ہے اس اکاؤنٹ کے لئے آ کر آپ کو چارج دینا ہوئے گا یا نہیں یہ بات بھی میں نے بتائی ہے کہ اس کے اندر آپ کا یہاں پر چارج لگے گا یا نہیں یہ بات بھی میں نے اس ویڈیو کے اندر بتائیے تو دوستو ویڈیو کے انتک آپ کو بنے رینا ہے جس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے بیلکم دوستو ایسے ہی مطرہ کوش ٹریننگ میں آپ کا سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فون پے کا اکاؤنٹ ایگریٹر کے بارے میں تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فون پے کے اندر ایک نیا اپسن جوڑا گیا ہے جس کا نام ہے اکاؤنٹ ایگریٹر تو دوستو فون پے کے اندر اکاؤنٹ ایگریٹر کیسے کاریے کرتا ہے اگر ایگریٹر کو اگر فون پے کے اندر ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کا کتنا چارج لگے گا اور دوستو اکاؤنٹ ایگریٹر ہے کیا چیز فون پے کے اندر اکاؤنٹ ایگریٹر کیسے کاریے کرتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے تو دوستو وہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور دوستو میں ہی ہاں پر آپ کو اس ویڈیو میں اسٹے بائی اسٹے فون پر اکاؤنٹ ایگریگیٹر کے بارے میں ساری پروسس پتا ہوں گا کس طریقے سے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اس کا جو چارج دوستو وہ ہے یا نہیں اس کے باوے میں بھی ہم بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کے انتک آپ کو بنے رہنا ہے جس سے آپ کو فون پر اکاؤنٹ ایگریگیٹر کے بارے میں پتا چلے کیونکہ دوستو یہ کی نیو اپ ڈیٹ ہے جس کے بارے میں یہاں پر بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے کہ فون پر کے اندر ایک نیو اپسن جوڑا گیا ہے جس کا نام ہے فون پر اکاؤنٹ ایگریگیٹر اور دوستو اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو دوستو فون پر کے اندر یہ جو اپسن دیا گیا ہے دوستو اکاؤنٹ ایگریگیٹر کے نام سے دوستو اس اپسن کا پریوک بہت ہی ساندھا طریقے سے کیا جاتا ہے اور دوستو یہ ہمارے دینک جیون کے اندر بھی بہت اچھا اپسن ہے جس کو یہاں پر فون پینل لاغو کیا ہے تو دوستو آپ کو بھی اس اپسن کے بارے میں ساری باتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فون پر اکاؤنٹ ایگریگیٹر کیسے کاریے کرتا ہے اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور اکاؤنٹ ایگریگیٹر کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اس سے کیا ہم کو لاب ملے گا وہ ساری باتیں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ بھارت کے اندر سب سے زیادہ جو یوجرس ہے دوستو وہ فون پے کے یوجرس ہے فون پے دنیا ور کے اندر سب سے ایجی سوپٹوئر مانا جاتا ہے اور سب سے ساندھا ٹرانجیکشن بھی فون پے کے مادیم سے کی جاتی ہے سب سے ہائی جو ٹرانجیکشن ہوتی ہے وہ فون پے کے مادیم سے ہوتی ہے تو دوستو آپ سب کو بھی یہاں پر فون پے اکاؤنٹ ایگریگیٹر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کی اکاؤنٹ ایگریگیٹر کیا چیز ہے تو دوستو چلتے ہم ویڈیو کی اور تو دوستو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کیا فون پے اکاؤنٹ ایگریگیٹر سیوہ کو استعمال کرنے پر سرک لیا جائے گا تو دوستو اسی کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے تو دوستو ہم اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے فان پے کے ایک نئے update کے بارے میں جس کا نام ہے فان پے bank statement account aggregator ٹھیک ہے دوستو تو یہ کیا ہے فان پے bank statement account aggregator کیا ہے اس کو کیسے activate کرنا ہے bank کیسے add کرنا ہے فان پے account aggregator کو کیسے استعمال کرنے میں کیتنا چارج لگے گا فان پے سب کچھ جاننا سب کچھ ہم جانیں گے فون پے کے بارے میں اس ویڈیو میں اگر آپ کو بھی جاننا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاشٹک جارور دیکھیں پھر شروع کرتے ہیں فون پے کے بارے میں فون پے ایگریگیٹر کے بارے میں تو دوستو آپ کو ویڈیو کے انتق بنے رہنا ہے جس سے آپ کو فون پے ایگریگیٹر کے بارے میں ساری باتیں پتا چل سکے تو دوستو اگر آپ نے فون پے اکانٹ بنا رکھا ہے تو دوستو آپ کو سمپلی فون پے کی پروفائل کو اپن کل لینا ہے جیسے کی دوستو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دوستو فون پر کی آپ کو سمپلی پروفائل کو اپن کل لینا ہے فون پر اکاؤنٹ اگریٹر فون پر اکاؤنٹ اگریٹر کو اکٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو فون پر اپلکیسن کو کھوڑنا ہے تو دوستو میں آپ کو بلکل سارے اوپسن بتا رہا ہوں آپ کو بس فولو کرنا ہے اور اوپسن یاد رکھنا ہے کی فون پہ ایکٹیویٹ کیسے ہوتا ہے اگریٹر تو دوستو سب سے پہلے آپ کو فون پہ اکاؤنٹ اگریٹر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو فون پہ اپلیکیسن کو کھوڑنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے فون پہ اپلیکیسن کا ہوم سکرین آ جائے گا اس کے بعد آپ کو لیپ تھاٹ پہ سب سے اوپر آپ کو اپنی پروفائل فوٹو دکھائی دے گی آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ پروفائل فوٹو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے اپسن آ جائیں گے جس میں کی ایک اپسن آپ کو فون پہ اکاؤنٹ ایگرگیٹر کا دکھائی دے گا جیسے کہ آپ کو نیچے دکھائی دے رہا ہے ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس کے اندر یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے فون پہ اکاؤنٹ ایگرگیٹر تو اسی طریقے سے آپ کو بھی یہاں پہ دکھائی دے گا ٹکے دوستو اس کے بعد یہاں پہ بولا گیا ہے کہ اگر آپ فون پہ اکاؤنٹ ایگرگیٹر کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے تو آپ کو اس لپ پہ کلک کرنا ہے اس آپسن پہ کلک کر בכ تو آپ کو کچھ رولز دکھائی دیں گے جس میں کی آپ کو سب سے نیچے ایکٹیو کا ایک اپسن دکھائی دے گا آپ کو ایکٹیویڈ والے اپسن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے موبائل نمبر بھل دینا ہے اور ایک اوٹی پی آئے گا آپ کو سممیٹ کر دینا ہے جیسے سممیٹ کریں گے تو آپ کے ایک میسے جس میں آپ کو نوٹیفائی کیا جائے گا کیا آپ کیا آپ فا HonPay account aggregator active हایا ہے فون پی اس choix ایکٹیویڈ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا ان görünmبرس نے دیکھا ہے جسے کہ آپ نیچے ام grab جانس میں conservation نے دیکھ سکتے ہو تو دوستو اگر آپ ڈھوٹی پی ڈارکہ کچھ کر لیتے ہو تو ڈھوٹسو آپ کے سامنے اس طریقے کا ان پریز دیکھائی دیگا زیادہ آپ کو voice给我 پر ڈینا ہے اس کے بعد دوستو جب آپ اپ فون پی اسaukeeحتjem اگرگیٹر کو ایکٹیویٹ کر لیتے تو اگلا اسٹیپ آپ کا آ جاتا ہے بینک جوڑنے کا کیونکہ بینک جوڑے گا تب ہی تو آپ بینک کا فائنل سی اور ڈاٹا مینج ہوئے گا تو بینک جوڑنے کے لیے آپ کو بینک اکاؤنٹ والے اپسن پر کلک کرنا ہے اور اپنا بینک سیلٹ کر کے اپنا بینک جوڑ لینا ہے جب آپ کا بینک جوڑ جائے گا تو آپ فون پر اکاؤنٹ اگرگیٹر کا لاپ اٹھا سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو یہاں فیچر دکھائی دے رہا ہے اب سب سے مہتفون سوال یہ آتا ہے کہ فون پر اکاؤنٹ اگرگیٹر کو ایکٹیویٹ کرنے یا اس کے فیچر کا استعمال کرنے پر کوچھ چارلز بھی دینا پڑے گا یہ سب کے من میں یہی سوال دیتا ہے تو دوستو یہاں پر فون پر والی جتنے بھی یوڈرز یوڈرز ہیں ان سب کے من میں بس ایک ہی سوال ہے کیا فون پر اکاؤنٹ اگرگیٹر کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہاں پر کوئی فیس دینی پڑے گی کیا کیا یہاں پر ہمارے روپے لگیں گے کیا فون پر اکاؤنٹ اگرگیٹر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کچھ روپے یہاں پر دینے ہوں گے کیا تو دوستو یہ ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں کریئر ہو جائے گی اب بس آپ کو ویڈیو کے انتق دیکھنا ہے ویڈیو میں آپ کو ساری باتیں پتا چل جائے گی کہ اس اپسن کا کریو کیسے کرنا ہے جس کے اندر چارج ہے یا نئی یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو ویڈیو کے انتق بنے رہنا ہے اور دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پھلی چینل سبکرائب کر دیں جس سے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی دیں تو دوستو یہاں پر بتا جائے گا ہے کہ اگر آپ کے من میں بھی یہی سوال ہے تو ابھی سب پتا چل جائے گا دوستو جب سے فون پے اپلیکیشن میں اکاؤنٹ ایگرگیٹر کا اپڈیٹ آیا ہے تب سے لوگ اس کو ایکٹیویٹ کرنے سے ڈل رہے ہیں خیب وہ اس کو ایکٹیویٹ کرے اور کچھ پیسے نہ کٹ جائے لیکن آپ کو ڈننے کی یا گھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا فون پے پر اکاؤنٹ ایگرگیٹر سیوہ کا لاب اٹھانے پر کوئی سوال لگے گا یا بلکل صحیح سوال ہے تو دوستو اگر آپ کو جاننا ہے کی کیا فون پے اکاؤنٹ ایگرگیٹر کو اشتماع کرنے یا پھر اکٹیویٹ کرنے پر سوک دینا ہوئے گا کہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی کیسے آپ کو دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو فون پے اپلیکیشن کو کھوڑنا ہے اس کے بعد آپ کو پروفائل والے اپسن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سب سے اوپر تو دوستو دیکھ سکتے ہو تو جیسی آپ پروفائل پر کلک کرتے ہو تو یہاں پر رائٹ اینڈ پر ایک کوششن وارچک چن دیکھائی دے گا اس کوششن وارچک چن پر آپ کو کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے اس طریقے کا انٹر فیس آ جائے گا دیکھ سکتے ہو اس طریقے کا انٹر فیس آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد آپ کو اکاؤنٹ ایگرگیٹر کا اوپسن دیکھائی دے گا سب سے لاشٹ میں آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ کے نیچے ایمیج پر دیکھائی دے رہا ہے جیسی آپ کوششن وارچک پر کلک کرتے ہو تو آپ کے یہاں پر ایک اوپسن دیکھائی دے گا اکاؤنٹ ایگرگیٹر جو بلکل لاشٹ میں دیکھائی دے گا اس پر آپ کو سمپلی کلک کر دینا ہے جیسی اکاؤنٹ ایگرگیٹر کا اوپسن دیکھے گا تو اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو سب سے لاشٹ میں ایک اوپسن دیکھائی دے گا جس کا نام ہے option پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس option پہ کلک کرتے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا interface آ جائے گا یہاں پر دکھائی دی رہا ہے آپ سب کو will be charge for using account aggregator service on phone پہ تو currently you want you want we charge any fee for using account aggregator service if there is any fee application applicable in the future we will notify you تو دوستو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دوستو ابھی جو ہے دوستو phone pay کے اندر phone pay aggregator account کے لیے اگر کوئی بھی یہاں پر سیوہ کو activate کرتا ہے phone pay کے اندر aggregator سیوہ کو activate کرتا ہے تو یہاں پر کوئی بھی charge آپ کو دینے کی جزت نہیں ہے لیکن دوستو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ future کے اندر وویس کے اندر یہ جو charge والا سیشٹہ میں دوستو اس کو لاغو کیا جا سکتا ہے تو لیکن دوستو ابھی حالی کے اندر یہاں پر کوئی بھی charge لیا نہیں جا رہا ہے آپ یہاں پر phone pay کے اندر account aggregator کی service کا لاغ اٹھا سکتے ہو اور دوستو اس میں بتایا گیا ہے کہ یعنی اگر آپ phone pay account aggregator کا استعمال کرتے ہیں یا activate کرتے ہیں تو کسی بھی پرکار کا charge نہیں دینا ہوئے گا آگے future میں کبھی ایسا ہوا کی دینا پڑے گا تو phone pay کے طرف سے آپ کو notification آ جائے گا تو دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی comment کر کے ضرور بتائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور share کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوئے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو ہمارے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولے اور like comment share کرنا بھی نہ بھولے دوستو میں نے یہاں پر آپ کو phone pay کے اندر جو نیا option آیا ہے دوستو account aggregator کو لے کر تو دوستو یہاں پر account aggregator کو لے کر میں نے ساری جتنے بھی سوال تھے آپ کے دل میں وہ سارے سوال میں نے ہاں پر کریئر کر دے آپ کے مند میں جتنے بھی question تھے phone pay account aggregator کو لے کر وہ ساری باتیں میں نے اس ویڈیو میں کریئر کی ہے آسا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے گی تو دوستو پھلیج ہمارے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولے اور like comment share کرنا بھی نہ بھولے اور notification on کر دے جس سے آنے والی ویڈیو کی update ملتی رہے thanks for watching